بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادت سے لے کر شہدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوپک ہے جنگ بدر جنگ بدر سے مطالق جو قرآن کی آیتیں ہیں سورہ انفال کے آیت ایک سے لے کر بیس تک اور بیس کے اندر آئیتیں ہیں سورہ انفال کی سورہ مائدہ کے اندر آئیتیں ہیں کیونکہ بدر میں بھی صحابہ بھا گئے تھے اور جنگ عہد میں بھی بھا گئے تھے جنگ بدر کے نتیجے میں چودہ مسلمان شہید ہوئے جن میں چھ ماجر تھے آٹھ انسار اور لشکر کفار میں ستر افراد حلاق ہوئے اور ستر قیدی بنائے گئے حلاق ہونے والوں میں پینتیس تنہ مولا کائنات کی تلوار سے مارے گئے باقی کے قتل میں بھی آپ کی شرکت تھی رسول اکرم نے کفار کے مقتلین کو ایک کوئے میں دفن کر دیا تھا جنگ عہدر کے سلسلے میں جو اہم نقطہ ہے اس میں مولا کائنات کے مقتلین میں ایک ادبہ تھا جو ہندہ جگر خورا کا باپ ماویہ کا نانا اور ابو سفیان کا خسر تھا ایک ولی تھا جو ماویہ کا مامو تھا ایک ہنزرہ بن ابو سفیان تھا جو ماویہ کا بھائی تھا اور دیگر بنو امیہ کے سرکردہ افراد بھی تھے جس کے بعد ماویہ اور پھر یزید کے دل میں جذبہ انتقام کا پیدا ہونا ایک فطری عمر تھا کہ دین اور مذہب میں ناتو رشتہ اور قرابت سے زیادہ کوئی اہم شئے نہیں ان افراد کے علاوہ زبیر کے چچا نوفل بن خولید طلا کے چچا عمر بن عثمان بھی تھے جن کے قتل نے مستقبل میں جنگ جمل کی راہ ہموار کی اور اس طرح مولا کائنات سے ان کے اسلامی مجاہدات کا بدلہ لیا گیا جنگ بدر جو جنگ بدر کبرہ کہلاتی ہے اس میں جو ہے کفار قریش میں عدبہ اور شبہ ولید بن عدبہ ابو جہل ابو بختری نوفل بن خولید اور باقی قریش مکہ کے جنجو افراد بڑی تعداد میں تھے جن کی مجموعی تعداد نو سو پچاس تھی نبی اکرم سے جنگ کی تیاری کر کے مکہ سے روانہ ہوئے علات ترب اور گانے والی عورتیں لہو لہب کے لیے ساتھ لائے اور تین سو گھوڑے اور سات سو اونٹ ان کے ساتھ تھے انہوں نے فیصلہ کہا تھا کہ ہر روز جو ہے روسہ قریش میں سے ایک شخص گھانس اور لشکر کا کھانا دے گا اور دس اونٹ جو ہے نہر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ صحابہ مدینے سے نکل کر بدر کے علاقے میں پہنچے اور بدر ایک کوئن کا نام ہے جس میں مشرقین کے لاشے پھیکے گئے تھے جب رسول خدا بدر کے علاقے میں پہنچے تو رسول خدا نے جابجہ زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ فلان جگہ پہ قریش کے کفار قتل ہوں گے ان کی ایک ایک قتلگاہ بتاتے تھے وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی نگاہوں میں جو ہے بہت حقیر اور کم مقدار نظر آئے اور چنانچہ مسلمانوں کی نگاہ میں وہ بہت کم نظر آئے قرآن میں پروردگر ایزا فرماتا ہے وَإِزَا يَارِكُمْ مُحُمْ اِزَلْتَقِيْتُمْ جبکہ تمہاری آنکھوں میں انہیں کم دکھایا جب تمہاری مُٹبیڑ ہوئی اور تمہیں ان کے آنکھوں میں کم کر دیا تاکہ پورا کرے خدا اس عمر کو جو ہونے والا ہے قریش الاشکر پیغمبر کو دیکھنے کے بعد تیلے پہ سے اترے اور انہوں نے تین افراد کو بھیجا اور رسول اللہ نے بھی عزت علی جناب حمزہ اور جناب عبیدہ بن حارس کو بھیجا اور یہ تینوں بزرگار جو ہیں غزبناک شیر کی طرح بڑے جناب حمزہ نے کہا میں حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کا رسول کا شیر ہوں عدبہ نے کہا کہ قفو کریم ہو اور میں خلفہ کا شیر ہوں اس بات سے عدبہ نے اپنے خلفہ کو مطمئن کیا مولای کائنات نے ولید سے لڑے اور جناب عبیدہ عدبہ سے لڑے اور جناب حمزہ جو ہے شیبہ سے لڑے مولای کائنات نے رجلس پڑا میں دو حضو کے مالک عبد المطلب اور حاشم کا بیٹا ہوں جس نے بھوک کے سال میں کھانا کھلایا مولای کائنات کی اس کی جنگ ہوئی اور اس کا جو ہے پہ ہاتھ پہ جو ہے انہوں نے تلوار ماری جس سے اس کا ہاتھ کڑی گیا اور وہ کٹا ہوا ہاتھ جو ہے اس نے مولای کائنات کے اوپر پھیکنے کی کوشش کی اور اس کے بعد مولای کائنات جو ہے اس کے پیچھے بھاگے وہ عدبہ اپنے باپ کی طرف بھاگا مولای کائنات اس کے پیچھے گئے اور اس کی ران پر دوسرا زخم لگائے جسے وہ مر گیا مولای کائنات اس کے بعد ہمزہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ہمزہ کا جو کٹا وہ شیبہ سے بڑھاتا لہذا مولای کائنات نے فرمایا چچا اپنے سر کو نیچے کریں جناب ہمزہ نے سر نیچے کیا تو مولای کائنات نے تلوار مارکا شیبہ کا آدھر سر الگ کر دیا اسے ہلاک کر دیا اس کے بعد جناب عبیدہ کی طرف روح دیکھا تو دیکھا کہ مولای کائنات نے جب شیبہ کے فارغ ہوئے تو عدبہ کا بھی انہوں نے قصد ختم کیا رسول خدا نے ان تینوں کے قتل میں شرکت کی یہ وجہ تھی کہ آپ نے مویہ کے مقابلے میں اسے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ میرے پاس وہ تلوار موجود ہے جسے میں نے تیرے بھائی تیرے مامو تیرے نانا کو بدر کے دن جو ہے کاٹا تھا یہ مویہ نے جب مولای کائنات کو دھمکی دیتی تو مولای کائنات نے اس کو بتا دیتا کہ میں وہ ہی ہوں ابو الحسن پھر نبی ایک خدا جو ہے اس جنگ کے دوران انہوں نے دعا کی اور کہا اللہ سے نصر طلب کی تو خدا وندہ علم نے ان کی مدد کیلئے فرشتے نازل فرمائے پانچ ہزار کہتے ہیں جو فرشتے ہیں وہ رسول اللہ کی مدد کیلئے پروردگار نے بھیجے جب شیطان کی نگاہ جبائل پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ ملائے کا درجوخ جو ہے میدان میں آ رہے ہیں تو اس نے بھاگنا شروع کیا تو منبر بھی نہیں جانے اس کا جو ہے گریبان پڑھ لیا اس نے کہا اے سراخہ کہاں بھاگتا ہے تو سراخہ کی صورت میں جو ہے وہ آئے تھا کہا اے کتنا غلط کام ہے جو اس وقت تم کر رہے ہو ہمارے لشکر کو توڑے ابلیس نے کہا اس کے سینے پر ہاتھ مارا کہنے لگا مجھ سے دفعہ ہو جاؤ کچھ دیکھ رہا ہوں میں وہ تم نہیں دیکھ رہے جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو پچھلے قدموں مڑ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بھری ہوں اور وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے حضرت اسد غالب بن ابی طالب علیہ السلام مثل غزبناک شیر کے ہر طرف حملہ کر رہے ہیں بارال یہ ستر افراد جو ہیں جو قریش کے تھے یہ قتل ہو گئے جن میں سے عدبہ شیبہ ولید بن عدبہ ہنزلہ بن ابو سفیان تیمہ بن عدی آز بن سعید نوفل بن خولید اور ابو جہل جو ابو جہل کا سر پیغمبر کی خدمت میں لے آئے تو آپ نے سجدہ شکر کیا کفار کو شکست ہوئی اور مسلمان ان کے پیشے دوڑے اور ان کے ستر آدمیں قید کر لئے یہ واقعہ ستر رمضان کا ہے نظر بن حارس اور عقبہ بن ابی محید بھی قیدی میں داخل ہوئے تھے رسول خدا نے ان دونوں کے قتل کا حکم دیا اور یہ دونوں آپ کے سخت ترین دشمنتیں عقبہ وہی شخص ہے جس نے امیہ بن خلف کو خوش کرنے کے لئے رسول اللہ کے اوپر تھوکا تھا جب نظر بن حارس مولا اکانت کے ہاتھ سے مارا گیا تو اس کی بہن نے جو ہے وہ ایک قصیدہ کہا تھا تو رسول خدا نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے پہلے کہنے دی تو میں ان کو چھوڑ دیتا اللہ صلی اللہ محمد